شرف انسانیت میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں نیکی کے اقتصاب میں نیکی اور روحانیت کے بلند ترین منازل کے حصول میں کوئی بیریر نہیں عورت کے لیے یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جس میں مرد اور عورت بالکل بسان عورتوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے بلند سے بلند مقام حاصل کریں اگر صدیق اکبر ہے ابو بکر تو صدیقت الکبرہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت بلند مقام ہے اگر دولت اپنی ساری قدموں میں ڈال دی محمد الرسول اللہ کے حضرت ابو بکر نے تو اپنی دولت جو ہے قدموں میں ڈال دی ہے محمد الرسول اللہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کہاں فرق و تفاوت فقہائے صحابہ میں اگر حضرت عمر حضرت علی ہیں تو فقہائے صحابہ میں حضرت عائشہ کا مقام کم نہیں کہاں کمی رہ گئے اسلام کے لیے جان دینے میں اگر حضرت یاسر آئے ہیں تو حضرت سمیہ ساتھی ہیں ان کے جنہوں نے جان دی ہے پہلا خون بہا ہے تو ایک مرد کا اور ایک عورت کا تو کون سا نیکی کا کام ہے کون سی بلندی ہے جس میں کہ صحابیات جو ہیں وہ صحابہ سے پیچھے رہ گئیں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن شوہر اور بیوی میں فرق ہے یہ جب ایک مرد شوہر کی حیثیت اختیار کرتا ہے اور ایک عورت بیوی کی حیثیت اختیار کرتی ہے اب معاملہ جو ہے مساوی نہیں ہے اب فرق و تفاوت ہے اور موٹ اسی بات یہ ہے کہ اس لیے کس لیے ہے کہ یہ جو انسٹیوشن آف فیملی ہے خاندان کا ادارہ اسے مستحقم کرنا ہے اور کون احمق شخص ہوگا کہ جو اس کو باور کر سکے کہ کسی ادارے کے دو برابر کے اختیارات رکھنے والے سربراہ ہو سکتے اس کی فاتحہ پہلے پڑھ لی دے آپ بیڑا گرک تو اس کا ہوئی کوئی ہو کر رہے گا وہ قوم آج دوبے گی گر کل نہ ڈوبی